آپ کہیں گے کہ یہ عقل اور نفس کیا ہے میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتی کہ ان میں سے ہر ایک کیلئے کوئی علیدہ علیدہ حد مقرر کی جا سکتی ہے یا کوئی ایسی تعریف یا تعبیر کی جا سکتی ہے جس سے یہ پوری طرح سمجھ آ جائیں اس لیے کہ یہ چیز ابھی تک علم انسانی کے حادث سے باہر ہے اور ہماری نارسانی کے ظلمات میں پوشیدہ ہے علم ان کے حدود دربہ کو پوری طرح روشن نہیں کر سکا ہم میں سے ہر شک روزانہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے یہ کہا یا مجھے عقل نے یہ مشورہ دیا تو یہ آپ اور آپ کی عقل یا آپ اور آپ کا نفس دو علیدہ علیدہ چیزیں ہوئیں لیکن ہے کیا ان کا تعین کیا ہے یہ بات کبھی واضح نہیں ہو سکی اس لیے اس وقت میں بھی آپ کے سامنے ایک نامعلوم چیز کو اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پوری کی پوری آپ کو نظر آئے البتہ ایک مثال سے واضح کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں مثلا سردی کا موسم ہے آپ نرم اور گرم بستر میں میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں اچانک ازان کی آفاز آتی ہے اور آپ کو نماز کے لیے اٹھنے کی دعوت دیتی ہے کیا اس موقع پر آپ اپنے اندر کسی یوں کہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ اٹھو نماز کے لیے جاؤ اور جب آپ اٹھنا چاہیں گے تو ایک دوسری آواز یہ کہتی ہوئے محسوس ہوگی کہ تھوڑی دیر اور سولو پھر آپ کو پہلی آواز کہتی ہوئے سنائی دے گی نماز نید سے بہتر ہے مگر دوسری آواز آئے گی کہ نیند بڑی مزے دار ہے ابھی تو بہت وقت باقی ہے چند منٹ اور لیٹے رہنے میں کوئی حرش نہیں اس طرح یہ دونہ آوازیں یا خیال یکے بات دیگر آتے رہیں گے جیسے گھڑی کی ٹک 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 سنائی دیتی ہے سو جو اٹھو سو جو اٹھو ظاہر ہے کہ ایک آواز جو اٹھنے کا مشورہ دیتی ہے تو وہ عقل ہے اور دوسری جو سونے کی طرف مائل کرتی ہے وہ انسان کا نفس ہے یہ ایک ایسی مثال ہے جو بے شمار مواقع پر اور ہرزاروں صورتوں میں پیش آتی رہتی ہے جب بھی نجائز لطف اور لذت کا کوئی موقع کسی شخص کے سامنے آتا ہے نفس اس شخص کو اس پر ٹوٹ پڑھنے پر امادہ کرتا ہے اور اگر اس میں ایمان کی رمک مجود ہے تو عقل اس سے بات دینے کا مشورہ دیتی ہے اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی عقل کامیابی حاصل کر لیتی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عقل ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ کہ مسلمان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا اسلام ایک حقیقت پسند اور فطری دین ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو تو محض اپنی باتر و عطاعت کے لیے پیدا کیا اور وہ فرشتے ہیں انسان کو فرشتہ نہیں بنایا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق خاص گناہ اور سرکشی کے لیے پیدا کی وہ شیعتین ہیں اور ہم انسانوں کو اس نے شیطان بھی نہیں بنایا پھر اس نے ایک مخلوق ایسے پیدا کی ایسی جسے عقل نہیں دی گی صرف جب اللہ تعالیٰ کی گی نہ ان پر فرائز آئے دوتے ہیں نہ ان سے جواب تربی ہوگی یہ ہیوانات ہیں ہم انسانوں کو اس نے ہیوان مطلق بھی نہیں بنایا پھر ہم کیا ہیں یہ انسان کیا ہے انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو ان سب سے ممتاز اور منفرد ہے اس میں کسی حد تک ملائکہ کے اصاف ہے اور کسی حد تک شیطان کی شیطانیت ہے اسی طرح ہیوانوں کی ہوانیت اور وحشت کا بھی کچھ حصہ اس کے مرکب میں شامل ہے اگر انسان عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے اور خشو اور خضو سے اپنے رب کے ساتھ لو لگائے اور اس کا دل نفسانی غلاستوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ اس میں حسن مطلق کا جلوہ منعاکس ہونے لگے اور ایمان کی مٹھاست چک لیں تو ایسی حالت میں اس پر ملائکہ کی صفات غالب آ جاتی ہے اور فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے جن کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجالاتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور اگر انسان کی شیوت نفسانی میں ہیجان آجائے اور اس پر جنسی جو جذبات ہیں اس کا غلبہ ہو جائے جس کی وجہ سے خون کھولنے لگے رگوں میں پارا دوڑنے لگے اور ذہن میں عرضوں اور خواہشوں کا طفان امرڈ آئے تو یہ ہر حرام کام کرنے پر راغب ہو جائے گا ہر نپاک چیز اسے لطف نظر آئے گی عجیب و غریب غیر طبعی اور غیر فطری منصوبے سوچے گا اس صورت میں اس پر شیطانی قیفیت غالب آ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں اور اگر اس کا غصہ بھڑک اٹھے اساب تن جائیں خون میں جوش آ جائے جسم کے غزلات اکڑ چائیں اس کی عرضو اس وقت صرف یہ رہ جائے کہ اپنے دشمن کو دبوچ کا چیر پھار ڈالے اسے دانتوں سے کارٹے اور نخونوں سے نوچے گھسوٹے اس کی گردن میں اپنی انگلیاں پیبست کر کے گلہ گوڑ دے اور اچھی طرح درندے سوری اور اچھی طرح روندے کچھلے تو ایسی حالت پر اس پر وحشت اور حوانیت کی صرف غالب آ چکی ہوگی اس میں اور چیتے میں یا شیر میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا یا اگر بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر اس کی خواہش اور عرضو صرف اور صرف یہ رہ جائے کہ ایک روٹی مل جائے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے یا پانی کا ایک گلاس مل جائے جس سے وہ اپنی پیاس بھجا لیں تو ایسی صورت میں اس پر جانوروں کسی کیفیت غالب ہوگی اور وہ گھوڑے بکری یا کسی بھی اور جانور کے مانے ہو جائے گی یہ ہے انسان کی حقیقت اس میں خیر کی صلایت بھی ہے اور شرک کی بھی صلایت اللہ تعالی نے اس کو دونوں جوتیں عطا فرمائی جہتیں عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اسے عقل بھی دی جس کے ذریعے سے یہ خیر اور شرک میں فرق اور تمیز کرتا ہے اور قوت ارادہ بھی عطا فرمائی جس کی مدد سے یہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر قادر ہے اب اگر انسان اپنی عقل کا بہتر استعمال کرتا ہے اور ارادے کو درست طور پر برتتا ہے تو اس کی نیکی اور بھلائی کرنے کی صلایت بڑھ جاتی ہے اور اخلاقِ حسنہ کی تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ آخرت میں خوشبخت ہوگا اور جنت میں جائے گا اور اگر اس کے بارخص کیفی ہے تو بدبخت ہوگا اور عرضات پائے گا یہ بالکل درست ہے کہ انسانی طبیعت ازادی پسند واقع ہوئی ہے اور مذہب اس پر پبندیاں آیت کرتا ہے لیکن اگر یہ پبندیاں نہ ہوتی اور انسان کو اس کی طبیعی ازادی کے مطابق کھلا کھیلنے اور ہر برا کام کرنے کی اجازت دی جاتی تو یہ ایسے سے کرنا میں انجام دیتا کہ انسانی معاشرہ ایک بہت بڑا پاگل خانہ بن کر رہ جاتا ہو اس لیے کہ ازادی مطلق تو صرف دیوانوں کے لیے اور اگر دیوانے کو ازاد چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر وہ کام کر گزرے جو اس کا دل چاہے بزاروں میں ننگا پھیرے یا کسی بس ڈریور کے کندے پہ سوار ہو جائے اگر اس کو آپ کا لباس پسند آگیا تو آپ کا لباس پتروا لے گا یا اگر کسی کی لڑکی پسند آگی تو وہ مذہب کا بتایا وہ قانونی طریقہ اختیار کیے بغیر چپٹنے کی کوشش کرے گا تو پبندی کے بغیر آزادی صرف دیوانے کی آزادی ہے جس کے پاس عقل ہے اور اسے عقل اسے عقل ایسی ازادی سے رکھتی ہے اب عقل کیا ہے حکمت کیا ہے تہذیب کیا ہے اگلے لیکچر میں ہم اس میں بات کریں گے سمپل سی بات سمجھنے کہ آپ آئے بھی اللہ کی مرضی سے آپ جائیں گی بھی اللہ کی مرضی سے دونوں کاموں میں آپ کو کوئی اختیار نہیں کوئی آپ کے پاس چوائز نہیں لیکن بیچ کا جو ٹائم پیریٹ ہے وہ ٹوٹلی آپ کے اختیار میں اور آپ کے پاس اس کی چوائز ہے اور وہ ہے ارادے اور اختیار کی چوائز اب آپ اس درمیان کے ٹائم پیریٹ کو اس درمیان کی زندگی کو اچھے ارادے کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں ہے کنٹرول میں ہے اور آپ جنت کی راہ پہ چلتے ہیں تو آپ آخر میں بہتنی منزل کو پائیں گے اور اگر اس ارادے کا غلط استعمال کرتے ہیں اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ اس کے انجام میں جہنم کو آپ پائیں گے تو اس لیے بیچ کا جو ٹائم پیریٹ ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے اس کو آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس راستے پہ چلنا پسند کرتے ہیں